کیسے اس دنیا سے گزر گیا کیوں آج بھی عمر خالد میران حیدر خالد سیفی جیسے جوان جو سرکار کی علوچنہ کو دیش کی علوچنہ پناہ دیا گیا اور میں دو کتاب مت بھولو کہ تم مسلمان ہو بس تیس سکنٹ اور لوں گا مت بھولو کہ تم مسلمان ہو بس لوگوں کو چھلاوہ دیتے رہو کہ تم مسلمان نہیں ہو ورنہ مارے جاؤ گے راہ چلتے خیال رکھو کہ کہیں تمہاری کمیز سے مسلمان ہونے کی بو تو نہیں آ رہی خیال رکھو کسی سے بحث کرتے ہوئے کچھ بولتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے یہاں تک کی ہستے اور روتے ہوئے بھی کہ کہیں تم مسلمان تو نہیں لگ رہے ہو ورنہ مارے جاؤ گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تم ایک مسلمان ہو اور تم مرو گی نہیں ایک دن مارے جاؤ گے شکریہ وائس چیئرمن صاحب شکریہ تمام سدسیوں کا جو نائے چنکے آئے ہیں شکریہ اس منڈیٹ کا بھی جس نے دونوں پکچوں کو ایک سندیش دیا ہے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سب سے پہلی چیز کہوں گا کہ مہمہم کے اڈریس کو انگریجی میں کہتے ہیں اڈریس اور ہندی میں کہتے ہیں ابھی بھاشن میں نے بیٹے ویکنڈ پر کافی سرچ کیا کہ ابھی اپسرگ لگانے کے پیچھے منشا کیا ہوگی تو جتنے مجھے تتو ملے اس سے یہ لگا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے مجھے سمرن ہوا لوگ سبح میں پروفیسر ہیرین مکھر جی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی بھاشن یعنی پریسیڈنسیل ایڈریس پاکچھ اور بپاکچھ کو ملکے لکھنا چاہیے پاکچھ صرف اگر لکھتا ہے یا اس وقت کہہ رہے تھے ہیرین مکھر جی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ درستی ہونے ہینوں کو چشمہ پکڑا دیا جائے ہماری کوشش وہ نہیں ہونی چاہیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اب کب یہ بدلاؤ ہوگا میں نہیں جانتا لیکن اس منڈیٹ کو میں سب سے پہلے بولوں گا اس کے بعد بندو وار کچھ چیزوں پر پیرا در پیرا جو ابھی بھاشن کے سندرب تھے شکریہ بہت بہت تو وائس چیئرمن صاحب میں ان باتوں کا بہت ذکر نہیں کروں گا جو ان کی باتوں میں شمار نہیں تھی اب یہ منڈیٹ کی بہت چرچہ ہو رہی ہے میں نہیں جانا چاہتا ہوں کسی نے کہا اب کی بار لیکن منڈیٹ دونوں کے لیے ایک بات کہتا ہے ادھر منڈیٹ کہتا ہے کہ میں میرا مجھ کو کی سیما ہوتی ہے آتم مقدتہ کی سیما ہوتی ہے ویکتی کندرت بیمرش کی سیما ہوتی ہے لوگ تنتر میں ساموہکتہ بہال ہونی چاہیے اور ہمارے لیے یہ سندیش ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا شاید انف نہیں تھا اگر ہم کتاب سنبیدھان کی ہاتھ میں لے رہے ہیں تو اس کے پنہ در پنہ سفا در سفا حرف در حرف ہم کو جینا پڑے گا لوگوں کو بھروسہ دینا نا پڑے گا لیکن ہاں اس منڈیٹ کی کچھ خوبصورت چیزیں بتا رہا ہوں لوگ تنتر میں ساموہکتہ بہال ہوئی میں نے دیت بیتے دس ورس سے کان ترس گئے تھے ڈی اے سننے کو بیتے ایک مہینہ میں اتنی بار ڈی اے ڈی اے سنا دل کو بہت سکن ہوا یقین مانیے بیپکش میں ہے شترو نہیں ہے لیکن ویکٹی کندریت بیمرز سے یہ منڈیٹ آپ کو بھی باہر لے آیا وہ بہت آوشیت تھا دوسری چیز کہوں گا ہلکے لائٹر ٹون میں اچانک مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پریے رکشہ منتری جی کی جبردست واپسی ہوئی ہے ہر مورچے پہ وہ ہیں اس سے بات کرنی ہے تو رکشہ منتری جی اس سے بات کرنی ہے تو رکشہ منتری جی یہ سکھد سنکیت ہے یہ سکھد سنکیت ہے اس لوگ ٹنٹر کے لیے اب اب مانینیے وائس چیئرمن صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ نیٹ کو لے کر بہت باتیں بھی نہیں بولوں گا میں الہدہ آدمی تھا جب انٹیے بن رہا تھا اس سمیں ونکیہ نائیڈو جی تھے وہاں میں نے زیرو آور میں تین بار کہا کہ اس دیش کو اس طرح کی بیوستہ پریشان کرے گی یہ بیماری نہیں پالنی چاہیے ون نیشن ون پھلانا ون نیشن ون ٹپکانا ون نیشن ون چھلانا کہے کو بھی یا کہیں ایسی استطیق نہیں ہو جائے کہ ون نیشن ون ٹھیکے دار ون نیشن ون کونٹریکٹر پوری طرح ہوا نہیں ہے سنجی بھائی ہو جنے کی سمبھاب نہ ہے اب ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ راجلی تو مت کرو اس پر میں پوچھنا چاہوں کہ لوگوں کی پیڑا پریشانی پچیس تیسلا کی کہ سپنے تحس نہس ہو جائیں آپ بپکس سے کیا امید کرتے ہیں آپ کی اورکیسٹرہ میں شامل ہو کے کہیں صاحب تیرے صبح کی جائے صاحب تیرے شام کی جائے نہ بپکس کو اپنا کام کرنے دیجئے اگر آپ نے ایمانداری سے ان ٹی اے کا ملیانکن کیا ہوتا آپ نے کلین چٹ پہلے دن نہ دی ہوتی ہر بڑی میں آج یہ نتیجے نہ ہوتے ایک وردہ بھی شویدیالہ ہے میں آپ کے مادھیم سے کہوں ہمارے ماننی ہے ہیلتھ مینسٹر اور لیڈر اوگ دہ ہاؤس ہیں یہاں سر بردہ انویسٹی میں بہت بڑا فرضی وارہ چل رہا ہے جانچ کروائیے گا آپ پاورفل لوگ ہیں ہمارے پاس پاور نہیں ہے ہم آپ سے آگرہ کر سکتے ہیں یہ آگرہ کر رہا ہوں مہتمہ گاندھی کے نام پر وہ وشویدیالہ ہو رہا تھا اور گاندھی جی کے لئے جو چیز کیا چیز تھی وہ ساری چیزیں اس وشویدیالے میں ہو رہی ہیں پرسوٹیس میں کیا ہوا یہ سب چیزیں ہمیں چنتہ دینی چاہیے آج آپ ستہ میں کل کو ہم ستہ میں ہوں گے لیکن اگر دیش کے سروکار ہی رگنا وستہ میں چلے جائیں گے بیمار پڑ جائیں گے تو پھر کیا بات پھر کون سی راجنی پھر کون سی سماجنی تھی یواؤں کی روچگار پر میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا بہت لوگ بولے ہیں بیہار سے آ رہا ہوں سر پورے چناؤ بیہار میں تھا بیہار میں ہمیں بھلے سیٹ کم آئی ہو لیکن بیہار کے یواؤں سے کسی بھی جاتی کہو پوچھئے نوکری نوکری مطلب کے جسوی ہم نے میار بدلا وہاں وہاں چنتن بدل دی گھارہ بدل دی آپ کی مرضی ہے کچھ بھی کہیے آپ لوگ تو جاج بھی ہیں انوکری بیجنسی ہے میں ہاتھ جوڑ کے وینتی کرتا ہوں جتنی جتنی گالیاں مجھ کو دینی ہے اپنے بھاشن میں دے لیجئے گا خوب دیجئے گالی آدھی ہو گئے ہم گالی سننے کے پھر سن لیں گے آپ سے گالی لیکن کچھ باتیں رکھنے دیجئے سا سا ن آئی او ایس ڈی ای لیڈی کا مسئلہ ہے آپ ہی نے بنایا آپ ہی نے اس کو ڈی لیجٹیمائز کر دیا بھٹک رہے ہیں ہزاروں بچے سکشہ پریرک کا وہی حال ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں بہت برا ہوا چناؤ کے دور میں بھینس منگل سوتر مجھ رہا ٹوٹی توڑ لے جائے گا بجلی کٹ دے گا سر پریشان ہوئے ہم لوگ میں چناؤ دیکھ رہا تھا میں چناؤ دیکھ رہا تھا بیک روم سے کمپلین کر رہا تھا الیکشن کمیشن کو جس کو داد دی گئی ہے ابھی باشن میں سر کمپلین فسٹ پیج میں کیا پرسوں میل آتا ہے پرسوں جائے فور یسٹڈے اپنا نام پتہ اسیمبلی نمبر موبائل نمبر بھیجی ہے اب کس بات کا بھئیہ اب کس بات کا یہ بے وستائیں ہیں الیکشن کمیشن کی کریڈیبیلیٹی پر ایک سروے ہوا اٹھاس پرسنٹ لوگوں کا صرف بھاروصہ ہے اس سے زیادہ بھاروصہ تو پنچائت ویب سریج میں پھولیرا کے گرام پردھان کا ہے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے میں سر میتمیٹیکل لیندھ اپ ٹینئر کے آدھار پر نہرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سر میتمیٹیکل لیندھ اپ ٹینئر سے نہرو نہیں بنتا نہرو بنتا ہے جو گرم ہوا کو پی سکے دوسرے کے زخم کو دیکھ کر کے اس پر ملہم لگائے زخم کریدے نہیں زخم پر نمک نہ چھرکے وہ ہوتا ہے نہرو تو صرف میتمیٹیکل اس سے اب سر آپ کو ایک چھوٹی چیز بتاؤ جاتیگت جنگنہ کی مانگ کی تھی ہمارے جدیوں کے ساتھی لوگ بھی تھے ابھی ہیں منتری جی پنام ہمارے جدیوں کے ساتھی لوگ بھی تھے نیتیش جی تیجیسوی جی نے مل کر سرویکشن کر آیا سر میڈم سوری میڈم کوٹ میں آیا کوٹ میں کون کھڑے ہوئے یہاں نام لوں سولیسیٹر جنرل نے روکنے کی کوشش کی کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں بنچیتوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے اور دوسری طرف آپ اس پرکار کی کوششیں کرتے ہیں آج بیہار کی سب سے بڑی مانگ ہے کہ سرویکشن کے بعد جو جو آریکشن کا آدھار بڑھایا گیا اس کو نومی انسوچی میں ڈالیے ابھی پٹنا اچھ نیالے کا ایک نیرنے آیا ہے ہم انتظار کرتے رہے ہیں سرکار سے بھی ہر کے سرکار سے کہ وہ چیلنج کرے اس کو نہیں تو راستوے جنتہ دل پٹیشن لے کے جائے گا سپریم کورٹ سر سر آپ آپ بول دیجئے گا ابھی تک گئی نہیں ہے مجھے بھی جانکاری ہے سر بہت فالو کرتا ہوں کلوزلی بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں سر ابھی مہا مہیم نے میجورٹی کی بات کی میں اس پر شروع میں بول چکا ہوں لیجسلیٹیو میجورٹی کو ہمیشہ مورل میجورٹی کے سا پیچھ رکھنا ہوگا مورل میجورٹی کے سا پیچھ اگر آپ مورل میجورٹی سے نہیں جلاتے ہیں تو لیجسلیٹیو میجورٹی جس دن سائیکل پہ تیر سوار ہوا نا یہ اڑ جائے گا سائیکل چناؤچین ہے ٹی ڈی پی کا اور تیر ہمارے رامنات بھائی کا جنتہ دل یونائٹیڈ کا anyway دیکھیں کبھی کبھی مینڈیٹ کتنا خوبصورت کام کرتا ہے ہم بچپنے سے بی جے پی کو میں فالو کر رہا ہوں ساری پارٹیز کو کرتا ہوں بی جے پی کو بھی کر رہا ہوں بی جے پی کا سنکل پتر ہوا کرتا تھا اس بار وہ ہو گیا تھا موڈی جی کی گارنٹی اس دیموکرٹیزیشن کا جو مینڈیٹ ہے اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے ویکتی کے سمکش کوئی بھی دل سمرپت نہ ہو جائے یہ میں سمجھتا ہوں لفدھی آپ لوگوں کی بھی ہے جی آر جی ڈی گارنٹی نہیں لکھتی ہے ویکتی کی ساری پرٹیکٹ می آئی 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 نیڈیو پروٹیکشن محبت قلقہ محبت قلقہ محبت قلقہ یہ طریقہ نہیں ہے سا ایسے چلے گا آپ بیچ میں مت بولیے میں کبھی کسی کو ٹوکا ٹوکی نہیں کرتا ہوں سچ چوبنے لگتا ہے سار میں میں پیرا پیرا دکھانا چاہتا ہوں پریسیڈنٹ کے ایڈریس کا پیرا اس میں کہتے ہیں گروت سٹوری اچھا لگتا ہے سن کے what kind of growth کئیسی پرگتی کئیسا بکاس joblessness hopelessness facelessness اور آپ چاہتے ہیں کہ اکانومی پراؤسپیریٹی کی پکش میں ہم تالی بجائیں سو میری یہ کتاب constitution سب سے پہلے میں نے ہی دکھانا شروع کیا تھا نرمالا جی نہیں ہے ہماری finance minister ہر budget کے بعد میں article 39 پڑھتا تھا concentration of wealth کوئی بلوپرنٹ ہے کہ آئی کی جو آسمانتہ ہے اس دیش کو لیل رہی ہے تالی بجا رہے ہیں پانچ کرونی پونجی پتی ترقی کر رہے ہیں اس کو دیش کی ترقی مان رہے ہیں کبھی اس یوبا سے پوچھئے وہ دیش کی ترقی کو کئیسے دیکھ رہا ہے ایسا جواب دے گا مشکل پڑے گا ہینڈل کرنا میں پرسولا میں بابا صاحب کو سیلیکٹیو لی کوٹ کیا گیا یہ سیلیکٹیو کوٹ بڑا پریشانی کا چیز ہے کہ آپ کسی کو سیمی کولن کے بعد کوٹ کر دیں اس کے پہلے کی بات چھوڑ دیں یہ اس کو ہم لوگ کی بھاشا میں اکیڈمکس میں کہتے ہیں وہ کیا گیا اب پردان منطری جی نے چناؤ کے وقت کہا کہ یہ کی جاتی ہے وہ ہے گریبی سننے میں شاعرانہ لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے فلمی لگتا ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ جاتیقت ہرارکی میں نیچے جاتے ہیں تو گریبی برسی ہے اوپر جاتے ہیں تو گریبی گھرتی جاتی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ این ایف ایس نون فاؤنڈ سوٹیبل نون فاؤنڈ سوٹیبل یہ چنتہ کا وشہ ہے سب کو ابھی انوپریہ پٹیل جی کو چھتھی لکھنی پڑی ہے میں بتاؤں یہ ایک مانسک روگ ہے جو نون فاؤنڈ سوٹیبل کرتا ہے وشہ ویدیالیوں میں اس مانسک روگ سے ڈیل نہیں کیا نہ تو ہماری کتھنی اور کرنی میں میلوں کا فاصلہ ہوگا کہا کہ اب پہلے کی کچھ سرکار unstable تھی لیکن اگر آپ pro people legislation کا legislation کریں تو سب سے زیادہ خوبصورت چھن so called coalition government میں آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی اس coalition government کو بھی اس pressure کو سمجھتے ہوئے pro people legislation پہ کام کرنا پڑے گا to begin with اگنی ویر کو سینہ میں بھرتی کو پرانی طریقے پہ لائیے تاکہ ہواوں کے ساتھ نیاہ ہو پائے so ماہم وہ میں بول چکا ہوں بھارتیہ نیاہ سہیتہ کل سے آج سے لاغو ہو گئی آج سے لاغو ہو گئی لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے 150 سانسدوں کے نیلمن کے ساتھ یہ پاس ہوا ہے اس میں کوئی چرچہ نہیں ہوگی کوئی چرچہ نہیں ہوگی یہ ایک قدم ہے پولیس سٹیٹ کی اور ایک اورویلین سٹیٹ کی اور اس سے میں آگاہ کرتا ہوں کیونکہ ہمیشہ وہاں نہیں ہوں گے جب یہاں ہوں گے تو یہی دند پراؤدھان لاغو ہوں گے میں اور سنیے پیارہ ٹوئنٹی سیکس پیارہ ٹوئنٹی سیکس پیارہ ٹوئنٹی سیکس پیارہ ٹوئنٹی سیکس ڈسرپٹی فورسس آر کنسپارنگ ٹو بیکن ڈیموکرسی مہا مہیم سے کہلوایا گیا یہ سٹین سوامی کون تھے کیسے اس دنیا سے گزر گیا کیوں آج بھی عمر خالد میران حیدر خالد سیفی جیسے جوان جو سرکار کی آلوچنہ کوئی دیش کی آلوچنہ بنا دیا گیا اور میں دو کتاب اگر یہ کتابیں میرے پاس بھی آتی ہیں میرے پاس آتی ہیں تو نڈا جی کے کاریالے میں بھی پہنچنا چاہیے The Incarcerations by Alpashah اور یہ Challenging Cast by Ajaj Asraf یہ داستان ہے یہ داستان ہے democracy how it is being muzzled anyway میں زیادہ وقت لیتے ہوئے نہیں کہوں گا emergency پہ بات ہوئی emergency پہ بات ہوئی ma'am vice chair person emergency پہ بات ہوئی سچ مچ بہت برا عدیہ تھا لیکن مجھ کو لگتا ہے کہ ہندرہ جی کے advisor بہت smart نہیں تھے آج کی طرح کے ہوتے نا تو کہتے 352 کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے ہی بنا دیں گے یہ حالات یہ فرق ہے اور اکھرے میں کہوں گا کہ یہ جو چناوی بیمرش ہے اس کی وجہ سے زہر بہت ہے سماج میں lynching انہوں نے ایک اور ان کے لئے گنگولی اور گنگا ان کی نماتی یہ تھا ایک بھارتیہ مسلمان کا چترن انہوں نے لکھا تھا میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں ہگ لگا دو میرے اس کمرے کو لوٹو جس میں بائحانے جاگ رہی ہیں میری اور جس میں میں تلسی کی رامائن سے سرگوشی کر کے کالی داس کے مقدود سے کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیش ہے اب آئیے دوسرا یہ سارے تین دسک پر لکھی گئی ابھی اور یہیں میں ختم کروں گا یہ پورے دیش کا چترن ہے یہ ہم سب کے لئے آئینہ ہے ورنہ مارے جاؤ گے رگویر ساہے کو یاد کرتے ہوئے ایک یوہ کمی ادنان نام کے لکھا ہے مت بھولو کہ تم مسلمان ہو بس تیس سکنڈ اور لوں گا مت بھولو کہ تم مسلمان ہو بس لوگوں کو چھلاوہ دیتے رہو کہ تم مسلمان نہیں ہو ورنہ مارے جاؤ گے راہ چلتے خیال رکھو کہ کہیں تمہاری کمیز سے مسلمان ہونے کی بو تو نہیں آ رہی خیال رکھو کسی سے بحث کرتے ہوئے کچھ بولتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے یہاں تک کی ہستے اور روتے ہوئے بھی کہیں تم مسلمان تو نہیں لگ رہے ہو ورنہ مارے جاؤ گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تم ایک مسلمان ہو اور تم مرو گے نہیں ایک دن مارے جاؤ گے بیویک ہیمتہ ترک ہیمتہ کے سماج کو دھوست کریے آئیے ہندوستان بنائیں وہ ہندوستان جہاں کوئی فرق نہ ہو گلے لگ سکیں یہ نہیں کہ چنہوی مند سے کچھ زمین پہ کچھ جائے ہن مام جائے ہن سری کیار سریش ایڈی موسیقی